صحابی کس کو کہتے ہیں یہ صحبت سے یہ لفظ بنا ہے جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت میں یعنی ایمان والا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ان کا ساتھ پایا اور پھر اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی اس کو صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد سوہ لاکھ سے زیادہ ہے ہم قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہوئے اور ادلہ شرعیہ شریعت کی چار دلیلیں ہیں ان کے مطابق اجماع کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر اس صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں انہیں صحابہ میں فضیلت کلی حاصل ہے ایک ہوتی ہے جزی فضیلت کسی ایک خاص شعبے میں جیسے کوئی شخص کسی ایک بات میں ماہر ہے یا اس میں کمال رکھتا ہے تو وہ ایک فضیلت یعنی جزی فضیلت ہوگی اور جزی فضیلت کلی کے منافی نہیں ہوتی کیا مطلب کہ اگر کسی کو ایک کمال حاصل ہے صدیق اکبر کو نبی پاک کی برکت سے سارے کمال حاصل ہیں وہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہے اس میں کوئی شعبہ نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں نے جس کسی پر یہ نبوت کو پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں ہر کسی نے کوئی سوال کیا کوئی موجزہ چاہا کوئی دلیل چاہی ایک ابو بکر ہیں میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے کہا میں دل و جان سے مانتا ہوں یہ صدیق کا لقب ان کو آسمان سے ملا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے تو وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے آزاد مرد ہیں یہ بھی ان کی شان اب ذرا یہ بھی دیکھئے کہ صحابہ کی جماعت میں حضرت ابو بکر وہ فرد ہیں جن کی چار پشتیں صحابی ہیں خود صحابی ہیں والد صحابی ہیں بیٹے صحابی ہیں آگے ان کی اولاد میں بھی صحابی ہیں یہ بھی ان کو شان عطا ہوئی